بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد ہم تمام پاکستانیوں خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو تازیت پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ لہو لہو کر دیا گیا اور عالمی میڈیا پر پاکستان کو دوبارہ بدنام کیا گیا اور اس دفعہ بھی قائد عاظم کے ہم مذہب افراد کا خون بہایا گیا اور جس طرح سے پہلے کوئٹا میں ہمیشہ کی طرح سے ہزارہ کی شیعہ برادری کا خون بہایا گیا کہ واقعا پاکستان کی ایک مظلوم ترین قوم مظلوم ترین ایک برادری ہزارہ برادری کہ جنہیں ہمیشہ درجنوں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں قتل کیا جاتا ہے اور اس دفعہ بھی ان معصوم کام کرنے والوں کو جو کان میں کام کر رہے تھے بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں توجہ دلا دیں کہ یہ ہمارا صرف ایک نا یہ ہمارا ایک تازیت نامہ نہیں ہے صرف یہ ایک مظمت کی گفتگو نہیں ہے یہ ذہنوں کو جھنجوڑنے کے لیے ہے کہ پاکستانیوں کو بیدار ہونا ہوگا چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں عیسائی ہوں یا ہندو ہوں پاکستان میں عیسائیوں کے ساتھ برا ہو یا ہندووں کے ساتھ برا ہو یہ بھی قابل مظمت ہے یہ جو کبھی بچی کو قرآن جلانے کے جرم میں سزا دینے کی بات ہوتی ہے تو کبھی عیسائی جوڑے کو بھٹے میں ڈال دیا جاتا ہے تو کبھی اب یہ مندر میں حملہ ہوا تو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھڑکانے والے کون سے لوگ ہیں کس قسم کے ہیں کبھی منیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی بچے کو مشال خان کو توہین ہے اسلام کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح سے آرمی پبلک سکول کے بچے کے جو قتن ہمارے بچے ہیں ان کے ذکر کو زندہ رکھا گیا ان کا دن منایا جاتا ہے ان کے لئے ترانہ بنایا جاتا ہے بلکل ایسے ہی ایک دن مختص کیا جائے پاکستان میں شیعہ جینوسائیڈ اور شیعہ قتل عام کی یاد منانے کے لئے اور ڈسکس کیا جائے کہ پاکستان میں کتنی تعداد میں کہاں کہاں پر شیعہ قتل ہوئے اور پاکستان کے پرچم کو سرنگو رکھا جائے سائیکولوجیکلی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ اپنی کمیوں کو دوسروں پر ڈال کے سبک دوش ہو جائے جائے یہی بیماری پاکستان کے سیاست دانوں میں نظر آتی ہے اور افسوس کے ساتھ بعض دفعہ آرمی میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے کمیوں کو دوسرے ممالک پر ڈال دیتے ہیں گو کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے بہت سارے ممالک سے خصوصاً انڈیا سے لیکن ہر کام کو انڈیا پر ڈال کے سبک دوش نہیں ہونا چاہیے انڈیا اگر شیعوں کا قتل عام کرے تو اس صورت میں کرتا کہ جب اسے توقع ہوتی کہ شیعہ ریاکشن کے طور پر پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے جبکہ شیعوں نے کبھی بھی کوئی بھی ریاکشن حتی کسی بھی فرقے کے خلاف ظاہر نہیں کیا اب اگر کسی نے پہلی دفعہ سوچا بھی ہو کہ اس کے ذریعے سے پاکستان ضعیف ہوگا لیکن اب ان کو سمجھ میں آ جانی چاہیے اگر یہ انڈیا کرا رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کہ بھی شیعوں کو مارنے سے تو کوئی مسئلہ ہوئے ہی نہیں کوئی انہوں نے ریاکشن کے طور پر نہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا نہ تقسیم کی بات کی اور ہم ایسا کر بھی کیوں سکتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا ہے قائد اعظم ہم میں سے تھے راجہ محمود آباد ہم میں سے تھے حبیب ہم میں سے تھے اور ہزاروں لوگ کے جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی وہ ہم میں سے تھے ہم نے ہی پاکستان بنایا ہے ہم ہی پاکستان بچائیں گے اور ہم ہی لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو بیدار کریں اب جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کبھی کہ یہ کسی کا ہاتھ ہے کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ جشیوں نے کسی کی توہین کر دیا تبرہ کر دیا تو اب میں آرمی والوں سے مخاطب ہوں خصوصاً کہ جب آپ کے سروں سے فٹبال کھیلی گئی تو کیا آپ نے تبرہ بازی کی تھی جب فیصل بیس پہ حملہ ہوا تو وہاں کیا مجلس ہو رہی تھی یا کوئی تبرہ کر رہا تھا اور خصوصاً وہ جہاز جس کو ختم کیا گیا وہ تبرہ تو نہیں کرتا تھا لہور میں حملہ ہوا اور اکسٹ کے قریب بے قصور پولس کے جوانوں کو شہید کیا گیا تو کیا وہ اس پاسنگ آؤٹ پریٹ میں تبرہ بازی کر رہے تھے یا مجلس کر رہے تھے یا مادم کر رہے تھے یہ جو مختلف جگہ آرمی کی چھاؤنیوں پر حملے ہوئے تو کیا آرمی والے سب کے سب شیعہ ہیں جو بھی ایسی بات کرے تو یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کو خطراب یہ پاکستان کیلئے خطرناک ہے نظریہ کہ اتنا بڑا مذہب اسے اس کے افراد کو قتل کیا جا رہا ہے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اور اس کے بعد ان کو جسٹیفائی کیا جائے اس طریقے سے تو آپ کے قتل عام کی آپ کیا جسٹیفیکشن دیں گے کبھی پاکستان میں بینک مینجر کبھی کوئی اور اس شدت کو ختم کرنا ہوگا اور ایک محول بنانا ہوگا کہ ڈائلوگ ہوں اور جب یہ ختم ہو جائیں ڈائلوگ تو اس کے بعد ایک اپنی زندگی گزاری جائے یہاں پر ایک لمحے فکریہ ہے کہ جتنے لوگ دہشتگردی میں مبتلا ہیں یہ لوگ کیا رخص اور موسیقی اور فسق و فجور اور شراب کیبرا کیسینوں میں جانے والے لوگ ہیں یا مسجدوں میں جانے والے لوگ ہیں یہ عیسائی تھے ہندو تھے بودس تھے کمیونس تھے جین تھے پارسی تھے سکھ تھے کون تھے یہ نہیں سب مسلمان ہیں مسلمانوں گھروں میں پیدا ہوئے یہ کیوں دہشتگرد بنتے ہیں چاہے انگلینڈ میں چاہے پاکستان میں چاہے کئی اور پتہ چلتا ہے کہ جب ایک خاص جگہ ایک مسجد میں جانا شروع کرتے ہیں تو دہشتگرد بنتے ہیں وہ مسجد کن کی ہوتی ہے تو ہمیشہ جواب ملتا ہے یہ مسجد ہے ان لوگوں کی کہ جہاں پر نظریات پڑھائے جا رہے ہیں ابن تیمیہ کے اور ابن وہاب کے اور اسی قسم کے دوسرے افراد کے یہ کیا وجہ ہے کہ نائن الیون ہو یا سیون سیون ہو ہمیشہ وہاں پر وہی منٹلیٹ نظر آتی ہے دیوبندی اور سلفی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ طالبان ہو یا القائدہ ہو یا بوکو حرام ہو یا لشکر جھنگوی ہو یا سپی صحابہ ہو یا جیسا کہ ہمیں نام لیا نائجیریا کہ بوکو حرام ہو یا چیچینیاں کے ریاض السالحین ہو سو کال یا جو بعض افریقان ممالک مسوران وغیرہ میں الشباب کے نام سے دہشتگر تنظیمیں سب کے سب یہ وہابی یا سلفی ہی کیوں ہیں یہ ابن وہاب اور ابن تیمیہ ہی کے ماننے والے کیوں ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ معصوم لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں مثال کے طور پر انہی چیچینیاں کے دہشتگردوں نے سو کال ریاض السالحین والوں نے دو ہزار چھے میں بیسلن رشیہ میں ایک ہزار ایک سو افراد کو پہلی سپٹیمبر دو ہزار چھے کو یا رغمال بنایا کہ سکول کا پہلا دن تھا ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے تین دن تک انہیں بھوکا پیاسہ رکھا ڈائنمائیڈ لگا دیئے گئے اور بعد میں ساڑھے تین سو کے قریب افراد قتل ہوئے کے جن میں اکثر بچے تھے کیا یہ دین ہے پھر اس کے بعد ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے اور سب سے بڑی تعداد جو نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے عراق میں تقریب میں سپائکر نامی ایک کیڈٹ کالج میں کے جہاں ساتھویں آٹھویں سے لکے دسویں تک کے بچے تھے ایک ہزار سات سو افراد کو چنچن کے کہ جو شیعہ تھے انہیں زبا کیا اور کرنے والے کون تھے آئی ایس آئیس والے البتہ کون سی آئی ایس آئیس کے جس کے افراد دنیا بھر سے آ کر ٹرکی شیئر لائن سے آ کر انقرہ اترتے تھے اور اس کے بعد شام اور عراق میں جاتے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے عراق کا پیٹرول ترکی کے ذریعے سے بک رہا تھا اور آج اس شخص کو اسلامی ہیرو سمجھا جا رہا ہے ایک ڈرامی کی وجہ سے کہ جو خود ایک ڈراما جو ہے یہ ڈراما ہے یہ بالکل ایک الگ موضوع تو ایک ہزار سات سو بچے عراق میں زبا کر دیئے گئے تین جون دو ہزار سترہ کو دو ہزار چودہ کو پھر تیسرے مرحلے میں بذکر کریں گے پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں ون فورٹی ایٹ بچے شہید کر دیئے گئے سولہ ڈسمبر دو ہزار چودہ کو اس کے پیچھے کون تھے؟ طالبان تھے یہ طالبان کس دین سے اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ پھر ہم مثال دیں وہ کو حرام کی کہ انہوں نے ساڑھے سات سو لڑکیاں ایک دفعہ آغوا کی اٹھا کے لے گئے ان کی آبرو کو پامال کیا آپ کہیں گے کہ یہ تو اسلام میں نہیں ہوتا اسی مائنڈ سیٹ کی لڑکیاں دنیا بھر سے آئی ایس آئی ایس کی خدمت کے لیے گئیں اجتماعی زنہ کے لیے گئیں اور اس کا نام رکھا جہاد و نکاح اور اپنے آپ کو لڑکوں کے حوالے کیا وہ ساری لڑکیاں کسی کیبرے یا کیسینوں سے نہیں گئیں تھیں اکثریت ان میں جو یورپ سے گئی وہ وہ لڑکیاں تھیں جو انہی سلفی یا وہابیوں کی مسجدوں میں جاتی تھیں بیدار ہونے کا وقت ہے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں اسکولوں میں کالجوں میں جتنے حملے ہوئے کہ جنگی تو فیرس بھی نہیں بن سکتی اور وہ کو حرام کے تو مانا ہی یہی ہے کہ جو نائجیریا کی تنظیم ہے کہ علم حاصل کرنا حرام ہے تو یہ جو سارے جرائم ہیں اس سے پردہ ہٹانا چاہیے ان کو چھپانا نہیں چاہیے کبھی کسی ملک پر ڈال کے یا کوئی مذہبی اور اسلامی مسئلہ بنا کے پھر ہم دیکھت کرائیں کہ ساری دہشتگرد تنظیمیں کیوں ایک ہی مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایس آئی ایس اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے پہلے طالبان آرمی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے انہی طالبان نے کیا وہ کسی اور دین کیا پیدا کسی اور دین کے ماننے والوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے وہ کوئی ناچنے گانے والے لڑکے نہیں تھے کسی ایک مسجد میں جا کے ایسے ہوئے تھے گو کہ اس کے پیچھے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس کی اسٹیبلیجمنٹ کا ایک خطرناک روپ تھا کہ جب انہوں نے رشیہ سے لڑنے کے لیے انہیں وہابیوں کو یہاں پر بھرا پاکستان میں اور مدرسے بنائے اور ان مدرسوں کا عذاب اب وہ دیکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں چاہے نائن الیون ہو سیون سیون ہو طالبان ہو القاعدہ ہو لچکر جھنگوی ہو سپاہ صحابہ ہو بوکو حرام ہو الشباب ہو ریاض و صالحین ہو یہ سب آپ کو ملیں گے ایک ہی مائنڈ سیٹ سے اور جب تک انہیں کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک مشکل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اب ایک موضوع کی جانبی توجہ دلائیں کہ جو حکومت آئیس آئیس اور وہ حکومت جس کا نام طالبان کی حکومت تھا ایسی حکومت پاکستان میں بھی بنی تھی جب پاکستان کے اس حصے میں بنی تھی کہ جب پاکستان کا وجود نہیں تھا اٹھارویں صدی میں اور یہ دہشتگرد اسی مائنڈ سیٹ سے ہیں کہ جن میں سے ایک کا نام تھا شاہ اسماعیل اور ایک کا نام تھا سید احمد بریلوی جن کو شہید بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہیں اہل سنت علماء نے کافر بھی کہا تھا خارجی بھی کہا تھا پتھان قبائل بھی مخالف ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے وہی سب کچھ کیا تھا کہ جو آج القائدہ نے طالبان نے اور بوکو حرام نے یا آئیس آئیس نے کیا اسی اسماعیل کی کتاب تقویوت الایمان جو کفریات سے بھری ہوئی ہے اور اسی کے نظریات ہیں اور ان جیسوں کے نظریات ہیں جن کی وجہ سے یہ شدت ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ انہیں شدتوں کو ختم کیا جائے اور جب تک یہ شدت ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کبھی بھی پاکستان کے یا دنیا کے حالات صحیح نہیں ہو سکتے خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے اور پاکستانی فوج کو پاکستان کے دفاع کے لیے اور زیادہ طاقت عطا فرمائے اور آخر میں ہم تمام پاکستانیوں کو اور خصوصا ہزارہ مومنین کو دوبارہ تازیت پیش کرتے ہیں اس سانحے پر اور حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ان کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کریں کیفر کردار تک پہنچائیں نہ فقط ان کو گرفتار کریں کہ جو فزیکل اس کام میں داخل تھے بلکہ جو لوگ انہیں اکساتے ہیں جو ان کے مربی ہیں ان کو نظریہ دینے والے ہیں ان کو بھی سخت سزائیں دیں اور ان لوگوں کی مشکلات کو حل کریں خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کی فوج کی حفاظت فرمائے پاکستان کے تمام دشمنوں سے اور خصوصاً ان لوگوں سے جن کے بڑوں نے پاکستان کو کافرستان کہا تھا اور قائدِ آزم کو کافرِ آزم کہا تھا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین